ویووو کے اپکمنگ ڈیوائس کے بارے میں جو پاکستان میں وہ bہت زیادہ بہت زیادہ فیمیس ہیں پاکستان میں v gracیتی نئی ڈیوائس ایک ڈیوائس آز tragedy ڈیوائس آزcı کار رہی ہے جو فیبوری کے لاس یا مارچoires ویک کر دی تھی جس کے وجہ سے یہ دونوں ڈیوائسز پاکستان کی مارکٹ میں اتنا زیادہ بزنس نہیں کر سکی لیکن اب جو ہے وہ ویوو کافی اچھی ڈیوائس کو لے کر پاکستان کی مارکٹ میں آ رہا ہے اور یہ موسٹ ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ فیبری کے لاسٹ ویک میں یا مارچ کے فرس ویک میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کی اسپیسیفیکشنز کی اور اس کی پرائز کی تو پاکستان پاکستان کی مارکٹ میں اس کی ایکسپیکٹیڈ پرائز ہے وہ ہے سکسٹی سکسٹی ٹاوزن ٹو سکسٹی ٹاوزن یا اس میں ایک دوہزار کا اوپر نہیں ہی بھی ہو سکتا لیکن موسٹ ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے پینسل ہزار کے بیچ میں ہے مطلب کہ اسی پرائز بریکٹ میں پاکستان کے مارکٹ میں لاؤنچ ہوگی اور یہ فیبری کے لاسٹ ویک میں یا مارچ کے فرس ویک میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کی سپیسیفیکیشن کی تو اس ڈیوائس میں جو کی ویو کی وی سیریز ہے اس میں شروع سے ہمیں پلاسٹک بیک دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ڈیوائس میں بھی ہمیں پلاسٹک کی بیک کی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ اگر بات کریں ڈسپلی کی تو فرنٹ وری سائٹ پر آپ کو ایک سپر ایملیٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا سکس پوائنٹ فائف انٹیز کا ٹین ایٹی بی کے ریزولیشن کے ساتھ اور 405 کا پی پی آئی دینیسٹی دیکھنے کو ملے گی اب یہ یہاں پر ایک سپر ایملیٹ ڈسپلی ہوگا تو یہاں پر آپ کو ان ڈسپلی فنگر سکینر بھی دیکھنے کو ملے گا جو ایک اپٹیکل ان ڈسپلی فنگر سکینر ہوگا اس ڈیوائس میں ریئر وری سائٹ پر آپ کو کواڈ کیمرا سائٹ پر دیکھنے کو ملے گا جس میں مین کیمرا 48 مگا پکسل کا ہوگا اس کے ساتھ آپ کو 13 مگا پکسل کا ایک الٹرا وائیڈ یہاں پر ابھی کنفرم نہیں کیا گا کہ یہ جو دو مگا پکسل کا ہوگا یا پانچ مگا پکسل کا ہوگا یہ ایک دیپ سینسر ہوگا اور جو تیرہ مگا پکسل کا ہوگا وہ ٹیلی فوٹو کیمرا ہوگا جیسے آپ ٹو ایکس اپٹیکل زوم تک امیج جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں ٹو ایکس اپٹیکل زوم تک اور جو آٹھ مگا پکسل کا کیمرا ہوگا وہ ایک الٹرا وائیڈ اینگل کیمرا ہوگا اب اس ڈوائس میں آپ مین کیمرا سے ٹیلی پر 30 فریمز پر 60 فریمز پر اور 4K میں بھی 30 فریمز پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں 4K میں آپ 60 فریمز پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کی سپورٹ اس ڈوائس میں نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرا کی تو یہاں پر بھی آپ کو جو فرنٹ کیمرا دیکھنے کا ملے گا وہ فرنٹ پر آپ کو پاپ اپ سیلفی کیمرا دیکھنے کا ملے گا یہاں پر کوئی پنچ ہول یا ڈانٹ نہیں رکھی جائے گی کیونکہ یہ ایک پریمیم نیوائس ہوگی اور جو ویڈیو کی یہ سیریز ہے ویڈیو اس میں ویڈیو بہت زیادہ انویشن کرتا ہے اور کافی اچھی کیزوں کو یہاں پر لے کر آتا ہے تو اس بار جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو یہاں پر فولی بیزرلیس دسپلی دے گا اور یہاں پر آپ کو ایک پاپ اپ سیلفی کیمرا دیکھنے کا ملے گا جس میں آپ کو جو کیمرا سینسر ہوگا وہ پچیس میگا پکسل کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور فرنٹ جو کیمرا ہوگا اس میں بھی آپ ٹین اٹی بی پر تھرٹی فریمز پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فروری سائی پر آپ کو جو ہے وہ فور کے کی سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس میں بیٹری کی تو اس ڈیوائس میں آپ کو بیالیسو ایمیش بیٹری دیکھنے کو ملے گی جو کی اس ڈیوائس کے حساب سے کافی کم ہے کیا یہاں پر اور بھی کافی ڈیوائسز ہیں اور بھی کافی ڈیوائس Z005 جو آپ کو بیٹری اور 5000 ایمیش بیٹری بھی دے رہے ہیں جس طرح rearme پر لے ریالیس میں پانچ ایمیش بیٹری دے رہی ہے اب یہاں پر 400 ایمیش کی بیٹری ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو فارس ایدگی کی سپورٹ بھی دیکھنے کے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس میں پروسیسر کی تو اس دیوائس میں جو پروسیسر ہوگا وہ Qualcomm کا پروسیسر ہوگا Snapdragon 710 اور یہاں پر یہ جو پروسیسر ہوگا یہ میڈی ٹیک کا جو ابھی لیٹس پروسیسر آیا جو ابھی میڈی ٹیک نے اناؤنس کیا تھا جو میں نے آپ کو اپنی ٹیک نیوز میں بتایا تھا Helio G70 اس کے مقابلے میں یہ پروسیسر ہوگا وہ ایک پیور گیمنگ پروسیسر ہے اور یہ ایک پیور پروسیسر ہوگا لیکن اس میں بھی آپ گیمنگ کر سکتے ہیں اور یہ پروسیسر ہوگا کافی اچھا پروسیسر ہوگا Snapdragon 710 اور اس پروسیسر میں آپ کو Endreno کا GPO ملے گا 616 وادہ یہ 2.2 گیکر آفٹاکر پروسیسر ہوگا اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس میں میموری کی تو اس ڈیوائس میں آپ کو ایک ہی ویرینٹ دیکھنے کو ملے گا 6GB اور 120GB یہ کنفرم ہے اب ہو سکتے ہیں اگر 8GB والا ویرینٹ بھی ہو یہ 4GB والا ویرینٹ بھی Vivo لے کر آئے مگر یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ Vivo 4GB والا یا 8GB والا ویرینٹ لے کر آئے گا اس ڈیوائس میں آپ کو Type-C کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور 3.5mm کا jackp دیکھنے کو ملے گا اور یہ ڈیوائس کافی اچھی اسپیسیفکیشن کے ساتھ آ رہی ہے اور جو لانچ ڈیڈ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ فیبرری کے لاسٹ ویک میں یا مارچ کی فرس ویک میں پاکستان کے مارکٹ میں لانچ کر دی جائے گی اب جو پرائز ہے وہ 60 سے 65000 کے بیچ میں ہوگی اور ان ڈیوائس کے جو اسپیسیفکیشن کے ساتھ جب یہ ڈیوائس آئے گی تب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو مارکٹ میں کمپیٹیٹرز ہیں کیا یہ ان کا مقابلہ کرتی ہے کیا یہ اپنی پرائز کو جسیفائی کرتی ہے یا نہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس لیتا ہی This is Arsalan from Master in Tech اللہ حافظ پاکستان